بسم اللہ الرحمن الرحیم ازان کے وقت صرف یہ ایک کام کرلے دولت سے مالا مال ہو جائیں گے نوے فیصد لوگ یہ راست نہیں جانتے محترم ناظرین ازان تو ہم روح سنتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ سنتے ہیں لیکن ازان کی آواز کانوں میں آنا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب ازان ہوتی ہے اور اس وقت آپ ازان کو سنتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ ازان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں اور انہوں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا سواب کا کام کر رہے ہیں لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے بہت سے لوگ ازان ہوتے وقت اپنے کام کو کسی کام میں مشہور رکھتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے یا پھر ازان پر دھیان نہیں دیتے یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسے میں مگر رہتے ہیں دوستو اس سے آپ کے زندگی بھی کیا فرق پڑتا ہے اور ازان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہے جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ ازان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ازان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے محترم ناظرین ہم سب کو پتا ہے کہ ازان جیسے ہی ہوتی ہے اگر ہم ازان کے ساتھ ساتھ ازان کو دہراتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ ازان کو اگر ہم دہراتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے تو آئیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جوابات دیں گے انشاءاللہ اور ہم آپ لوگوں کو بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے ازان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے اگر آپ لوگ ازان کو صحیح طریقے سے دہرہ لیں گے جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ لوگ جان لیجئے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا ازان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا اسلامی شریعت کی زبان میں ازان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو جتا ہے مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرس نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ازان دینا بھی سنت ہے جس بستی سے ازان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں مسلمان بھی ہے یہی وجہ ہے کہ سرطار یا صحابہ سب جہار کے لیے مطینے سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اہواز آتی ہے ازان کی تو اندازہ کر لیا جاتا کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بلال کو ازانو کامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لگے گا اور ایک ہزار درجات بلند فرمائے گا اور ایک ہزار بنام مٹا دے گا یہ سن کر خواتین نے ارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے دوبنا ہے اسی بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دے محترم ناظرین اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر بنا کر رہے ہیں اور اگر ازان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دھورا لیتے ہیں تو عورتوں کو ایک کلمے کی بدلیں ایک لاکھ نیکی امینے کی اور ایک ہزار درجات بلند ہوں گے اور ایک ہزار بنا مٹا دی جائیں گے اور مردوں کو اس کا دوبنا سواب ملے گا تو سوچو جس وقت میں ازان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کوتے ہیں ازان کو دھورانے کے لیے کچھ اور بھی فائدے ہیں اور آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے محترم ناظرین ازان کا جواب کیسے دیا جائے واضح رہے کہ ازان در حقیقت عبادت نماز کے لیے اعلان ہے اثر عبادت نماز ہے جو ہر آقل بالک مرد عورت پر فرض ہے لہذا ازان شن کا نماز میں مشغول ہونا ہی ازان کا جواب دینا ہے جو شرن واجب ہے اور زبانی جواب دینا یعنی ازان کے لفاظ دورانا مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے چار شخص بڑے سنگ دل اور بے رکے ہیں نمبر ایک وہ جو کھڑے ہو کر پیشانی کریں نمبر دو وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی کو ساف کریں نمبر تین وہ جو ازان سنے اور اس کا جواب نہ دیں نمبر چار وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بیج حضرت جبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ازان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شبعات کا مستحق ہوگا ازان کے بعد دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالی سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی میوس نہیں ہوگا وہ جو مانگے گا اللہ تبارک تعالی اسے عطا کرے گا جب بھی ازان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہی روک دیں اور ازان کو پورا سنیے اور دہرائیے یہاں تاکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاکی تلاوت کر رہے ہیں اور ازان ہو رہی ہو تو آپ قرآن پاکی تلاوت روک دیں اور ازان کو سن کر دور آئے حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترقیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ رائے پیش کی کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے ازان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ازان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ازان پڑا کرتے تھے اللہ کی طرف سے ازان پڑنے والوں کے لیے بہت بڑا عزاز ہوگا اس طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ موزن یعنی ازان دینے والی کی آواز جہاں تک پہنچیتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہ ہی دیں گے ازان کی آواز سنتے ہی خموش ہو جائیں اور ازان کے کلمات کا جواب دیں ازان کا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی مسجد سے ازان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی ازان کا جواب دینا کافی ہے خلوص دل سے ازان کا جواب دینے والوں کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت کی بشارت دی ہے لہذا جب بھی ازان ہو ہم سب ہی کو کچھ دیر کے لیے ازان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے اتیار رہنا چاہیے نماز کی پبندی کرنے چاہیے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ازان اور پہلی سب کے عجر سواق کا علم ہو اگر انہیں اس کی قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی ضرور کرے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے ازان کرو اور خوب بلاند آوا سے کرو کیونکہ ازان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مقلود سنے گی وہ قیامت کے روحے اس کے لیے گواہی دے گی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی یہ ویڈیو اس شخص کے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ازان کے صحیح مطلب کو دہرانے کا آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنونا اپنی بارگاہِ اللہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین